اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا والباس بے عز الموت اور میں ایمان لیا مرنے کے بعد زندہ ہونے پر سوال مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کس طرح ہوگا جواب جب تمام کائنات فنا ہو جائے گی اور سوائے اس ایک اکیل خدا کے کوئی باقی نہ رہے گا تو چالیس برس بعد اللہ تعالی اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا سور پھونکتے ہی ہر چیز دوبارہ زندہ ہو جائے گی تمام مردے قبروں سے نکل پڑیں گے اور تمام جاندار برساتی پتنگوں کی طرح پھیل جائیں گے اور پھر سب کو حشر کے میدان میں جمع کر دے گا نامہ یا مال ہر ایک کے ہاتھوں میں ہوگا سوال حشر کا میدان کہاں ہے؟ جواب میدان حشر ملک شام کی سرزمین پر قائم ہوگا زمین ایسی اموار ہوگی کہ اس کنارے پر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے دکھائی دے اور اس دن زمین تانبے کی ہوگی میدان حشر میں لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ جواب جب زمین تانبے کی اور افتاب سورج نہ ہے تیزی پر ایک میل کے فصلے پر اس طرح کو مو کیے ہوگا تو اس روز کی حالت پریشانی اور گبرات کا کیا پوچھنا؟ شدت گرمی سے بھیجے کھولتے ہوں گے لیکن پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے زبانیں سوک کر کانٹا ہو جائیں گی دل اہلے کر گلے کو آ جائیں گے پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی ماں باپ اولاد سے پیچھا چھوڑائیں گے بی بی بچے الگ جان چھوڑائیں گے غرض کس کس مصیبت کا بیان کیا جائے زندگی بھر کا کیا دھرا کیا دھرا سمن ہوگا اور عصاب کتاب لینے والا وحد قہار پیارے دوستو ان سوالوں جوابات کے سلسلے کو آگے دوستو رشداروں عزیز و قارب کے ساتھ شہر کریں آمین سمم آمین